انکلوڈنگ والے کوششن سے کیا کرتے جرہ سمجھنا ٹھیک ہے کیسے کر پائیں گے جیسے کہ ہوتا کیا ہے جیسے وہ کہتا کہ بھائی پانچ سنگھیاں پانچ ایک پورے گروپ میں پانچ لوگ تھے ان پانچوں لوگ کا جو ایوریس تھا نا وہ کتنا تھا چوالیس تھا اب ہوا کیا ایک دادا جی آگئے اس میں کہیں بھائیہ تمہوں اکیلے کائے پی رہے ہو ہمیں بھی بلاو تو ان کے آ جانے سے جو ایوریس ہے وہ کتنا ہو گیا چھالیس ہو گیا ان کی ایج کا تو یہ پوچھتا تو دادا جی آیا ہے نا ان کی ایج کیا ہے یہ اس طریقے کوششن آتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کا انکلوڈنگ ہو گیا مطلب ایک وقت اس میں انکلوڈ ہو گیا اب دوسرا ہوتا ہے اسکلوڈنگ کیا ایسا اسکلوڈنگ ہوتا جارہا سمجھتے ہیں جیسے وہ کہتا ہے کہ بھائیہ دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی گروپ میں ان سبھی گروپ میں جو ان کا جو ایوریج ایج آ رہا تھا وہ آ رہا تھا آپ سبھی کے لئے چھوالیس ایک وقت نے اس میں سے کیا کرا اس نے مانو کہ پینٹ میں اپنے پوٹے کر دیا بچپن میں سب چھوٹے چھوٹے لوگ تھے اس نے پوٹے کر دیا اس کو نکالنا پڑا ایک وقت نکل گیا اس کی ویسے ایوریج اب ہو گیا آپ کا بیالیس تو جو بچہ نکلا ہے اس کا ایوریج کیا رہا ہوگا یہ کوششن آپ سبھی سے پوچھا گیا اچھا موک ٹیس کہاں سے دے ہے نا پریسان نہ ہوئیے گا تو یہ ایکسکلوڈنگ اور انکلوڈنگ والے کوششن سے جرہ سمجھتے ہیں کیسے کر پائیں گے کلیے رہا بھائیہ آؤ جرہ سمجھتے ہیں جیسے پہلا کوششن کہتا ہے پانچ سنکھاؤں کا اوسط ستائیس تھا ایک سنکھا نکال دو گے تو اوسط پچیس ہوگا جو سنکھا نکالے ہیں وہ کیا ہو جائے گا ہے نا چلو آتے ہیں اب جرہ سمجھتے ہیں کیسے کر پائیں گے ایک چیز یا دکھنا اسی چیز سے کوششن ہو جائے گی اچھا کتنے بالک بالک آؤ نے یہاں پہ ستائیس میں پانچ کا بھائی یہ کیا ہو جا رہا ہے کتنے بالک بالک آؤ نے یہاں پہ ستائیس میں پانچ کا ملٹیپلائی کیا ہے دن اس کے بعد یہاں پہ اس میں پچیس جوڑا کھٹا ہے ایسا مطلب اپنا اتھیاس رچا ہے جرہ سب کے سب می بول دو کمنٹ باکس میں تیار ہو جاؤ بے جتی کیلئے سب ہی کے سب ہی جرہ سب کے سب کمنٹ باکس میں بھی بول دیجئے کہ بھائیہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہم نے کیا یہ کام کیا ہے اچھا پکا کر آئے نا جوڑا جوڑا آتے جوڑا کوششن سمجھتے ہیں کیسے ایک چیز یا دکھنا دنیا کا کوئی بھی کوششن اگر آپ کے پاس انکلوڈنگ والا یا کوئی بھی کوششن اگر آپ کے پاس ایکسکلوڈنگ والا آ جائے ایک کام سیفٹ یا دکھنا کیا now total number یعنی اب کتنے لوگ ہوئے چاہے کوئی جائے اور چاہے کوئی آئے into difference in average average میں دفنے کا difference آیا بس وہی کوشن آپ کا ترن سماپتی ہو جائے گا نہ multiply کرنے کا جھنجٹ اور نہ ہی کسی اور چیز کا کیا now total number into difference in average मैس کا کوئی notes نہیں ملتا بھائیہ मैس کا notes خود بنانا پڑتا ہے اور خود بنانے کے لیے سیسن دیکھئے اور خود notes بنائیے ٹھیک آتے ہیں پانچ سنکھہوں کا 27 ہے یار ایک سنکھہ نکالو گے تو now total number کتنا بچا آرے ہایا نا ایک سنکھہ نکالا تو now total number کتنا بچا چار اور average میں کتنے کا difference آیا پہلے تو 27 اب ہو گیا آپ کے پاس 25 یعنی average میں difference کتنا آ گیا دو کا تو چار دونی آٹھ ہایا نا یہی تو کیا کرو گے پولے پہلے والے میں سے پلس کر لو تو 27 اور 38 35 کیا بات سبھی کی سمجھ میں یہی answer آ رہا تھا کیا بھئی آئیں یہی آ رہا تھا ارے simple ہے آئیں تو like وغیرہ بھی کر دو پھر تو اچھا ایک چیز اور آگئی بات کہ سر جی آپ نے کیوں پلس آٹھ کیا بھائی آپ minus آٹھ کو نہیں کر دیئے دیکھو ایک چیز دھیان دینا کہ کیسے ہم نے پلس آٹھ کر دیا اور کیوں ہم نے minus آٹھ نہیں کیا میری بات کو دھیان سے سمجھنا اس لیے جیسے مان لو اے جی ایک جامپل اس نے کہا تھا پانچ لوگ کیا کہا تھا کوشن میں پانچ سنکھا تھی ایوریس سبھی کا 27 تھا تو اگر مان لے ہم سبھی کی سبھی سنکھا 27 ہو ایک دو تین چار اور پانچ اگر مان لو سبھی کی سبھی سنکھا 27 ہو تو کیا ابھی بھی ان کا ایوریس 27 ہی ہے کی نہیں ہے سیدھی سی بات تو یہی ہوئی نا اگر مان لو سبھی کی سبھی سنکھا 27 ہو تو ابھی بھی ان کا ایوریس 27 ہو اگر آپ نے ایک سنخیہ 27 مالو یہ آلا مائنس کر دیا تو کیا ایوریج میں کوئی فرق آئے گا نہیں ابھی بھی 27 ہی ہو جائے گا بھائی جب سبھی 27 ہے تو ایوریس 27 ہوگا لیکن اگر وہ سنخیہ جو آپ نے مائنس کری وہ مالو 27 سے بڑی ہوتی مالو وہ 32 ہوتی اور پھر اگر آپ 32 کو ہٹاتے یہ بڑی سنخیہ ہٹائی نا تو کیا ایوریج کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا تو یہاں دکھنا اگر آپ کا جیسے اس کوشن میں کیا تھا کہ آپ نے جو ہے ایوریج آپ کا کم ہوا ہے یعنی آپ نے 27 سے بڑی سنخیہ ہٹائی ہوگی یہی تو بات ہوا کہ ایوریج اگر آپ کا کم ہوا ہے یعنی 27 سے بڑی سنخیہ ہٹائی گی اگر کم ہوگا تو پلس کر دوگے اور اگر ایوریج بڑھ گیا اس کا مطلب کوئی چھوٹا وقتی نکلا ہوگا ارے ہاں یا نہ ارے بھائی کلیر ہے نیکش پی آجاؤ چلو جڑا اس کو کرو گلتی نہ ہو رہلکہ ہی مچا دو کو لگا پوری دیساؤں میں آو ناؤ ٹوٹل نمبر پانچ تھی ایک نکالا چار بچہ ایوریج میں ڈیفرنس 150 سے 140 دس کا بھائیہ چالیس ہو گیا یہی کیا کروگے ڈیڑھ سو میں کیونکہ ایوریج کم ہوا تو پلس کر دو ارے بولو ہاں یا نہ یہ آسان ہے کہ ملٹیپلائی کرنے والا آسان ہے خوش ہو کیا آپ لوگ اگر دمی کوئی پرسانی نہیں اگلی پہ آتا ہے تھوڑا اور اوپر لے چلیں اور اچھے لیولا کر آئے جائے ہے نا چلو پھر ٹھیک ہے آجو اور اچھے لیولا کرتے ہیں ٹھیک ہے ساری کی ساری ویڈو جو ہیں وہ سب کے سب پلیلش میں پڑی ہوئی ہیں جو بچہ نیا آیا ہوگا وہ چینلن سسکرائب کر لیجے گا چینلن کو لائک کر دیجے گا ویڈو کو لائک کر دیجے گا بل آئیکوم پہ کلک کر لیجے گا اور جتنی ویڈوز پڑتی اوپر آپ کو چینلن آٹ میں لکھی ہوئی ہے ٹائمنگ آپ سب کے سب ویڈوز ساری کی ساری دیکھ آئیے گا ٹھیک ہے اور جتنا ہوپا اتنا سیئر کریے دوستوں کو بتائیے کہ ارے بھئی ایک ستیم سر آئے ہیں وہ بہت جبردست بہت تکڑا وہ کا کوم سرف چل رہا ہے اور سیلیکشن لینا ہے تو ترنت آجے بھائی چینل پہ آؤ جڑا سمجھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ کوشن جڑا دیکھتے ہیں بھائی جن بچوں کو نہیں آئے سمجھتے ہیں چوتیس چھاتروں کا عصد اتنا تھا ایک ادھیاپک آ جانے سے اتنا بڑھ گیا تو اب کتنے لوگ ہیں ناؤو ٹوٹل نمبر چوتیس تھے ایک آگئے تو پہتیس لوگ ہو گیا ڈیفرنس ان ایوریج جڑا سمجھنا بھائی پہلے 42 کلو تھا چار سکو گرام بڑھ گیا تو کتنا بڑھا ڈیفرنس کتنے کا ہے چار سو گرام کا لیکن اوپر والا کلو ہے تو اس کو بھی کلو میں چینج کرو گے تو پوائنٹ فور کلو آئے گا کی نہیں آئے گا ارے پوائنٹ فور کلو آئے گا کی نہیں آئے گا تو بھائی یہ کتنا آگیا پہتیس دونا ستر ایک سو چالیسے نہیں چودہ آگیا بس یہی چودہ کیا کر دو 42 میں پلس کر لو انسور آگیا ارے بات کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا 56 کیجی تو مطلب یہ ہو گیا ادھیاپا کے جو آئے تھے ان کا ویٹ زیادہ تھا اسی وجہ سے معاملہ ایوریج بڑھ گیا ارے کلیر ہے بھائی ہاں یا نا کیا سبھی کو سمجھ میں آگیا کوئی پرسانی کوئی دکھت یہاں پہ پوائنٹ فور کیسے ہوا ایوریج میں کتنے کا ڈیفرنس آیا تھا چار سو گرام کا لیکن اوپر کلو تھا اس کو بھی کلو بدل دو تو پوائنٹ فور ہو گیا بہت اچھا سمجھ میں آ رہا چلو نیکش پہ آجائے ٹیلیگرام پہ آپ کو اس کی پیڈ اف مل جائے گی جا کے پیڈ اف ڈالنوڈ کر لیجے گا آپ کو آرام سے مل جائے گی آئے بھائیہ اب دیکھتے کچھ بچوں کو لگا کہ سر جی یہ والا کیسے کریں گے جب آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے ایک بللیواز نے اپنی انیسی پاری میں انٹھان میں رن بنایا ایوریج تین رن پر میچ بڑھ گیا تو نیا اور پرانا عصد بتاؤ کتنا ہوگا ناؤ ٹوٹل میچج اب کتنے میچ اس نے کھیلے کیونکہ اس نے اپنی انیسی پاری میں بنایا ہے نا یعنی اب تک اس نے کل ملا کے انیس میچ کھیل ڈالے ہیں کی نہیں ڈیفرنس ان ایوریج ایوریج میں کتنے کا ڈیفرنس آیا تین کا تونیس تیا ستاون اور یہی کیا کروگے انٹھان میں سے مائنس کھو کہ بھائی بڑھا ہے نا تو مائنس کر لو آٹھ میں سات گئے پانچ میں چار گیا یہ آپ کا اکتالیس جو اکتالیس ایوریج آتا ہے نا یہ آپ کا اولڈ والا ہوتا ہے یہ پرانا والا ایوریج ہو گیا جو پرانا پوچھا جائے گا تو پرانا آگے اکتالیس نیا والا تین بڑھا ہے تو نیا والے میں تین اور جوڑ دو تو نیا اگر پوچھے گا تو چوالیس والا کیا ہو جائے گا نیا ہو جائے گا تو انسر کتنا ہے گا بھائی لوگ ایک تالیس اینڈ چوالیس تو کیا یہ سمجھ بیا کہ کیا رہی ہے کونسپٹ تو ہر جنگہ لگ جائے گا یہ دا انیورسل کونسپٹ ہاں یا نا